بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم جنہی زمساری ایک نئے وی لاغ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین چند ایک باتیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلے قومی روزناموں کے اندر ہماری سیاسی قیادت آزاد جمہو کشمیر کی سیاسی قیادت کی جو چند ایک خبریں سرخیاں لگی ہیں ذرا پہلے وہ سن لیجئے شاہ غلام قادر صاحب نے یہ کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے سیاسی نظام کو خطرات لاحق ہیں اور کشمیری اپنی شناخت کو کھونے کے لیے تیار نہیں ہیں انہوں نے یہ چیز منشن کی ہے کہ ڈڈیال کو جہلم رابلہ کوٹ کو راولپنڈی اور مظفر آباد کو منصہرہ ظلہ میں ظاہر کیا جا رہا ہے ہم کشمیری اپنی شناخت کو کھونے کے لیے تیار نہیں ہیں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم بائے چوئس پاکستانی ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن ہم کشمیری اپنی یہ جو شناخت ہے کشمیریت کی اسے کھو کر پاکستانی نہیں ہیں بلکہ پہچان کے ساتھ پاکستانی ہیں شاہ غلام قادر صاحب نے جو بات کہی یہ ایک ذمہ دار جماعت کے ذمہ دار ترین احددار مسلم لیگ نون آزاد جمہ کشمیر چیپٹر کے جو مرکزی صدر ہیں آزاد کشمیر کے شاہ غلام قادر صاحب سپیکر اسمبلی بھی رہ چکے ہیں بہت سے عدوں پہ آپ حکومتی عدوں پہ براجمان رہ چکے ہیں اور اگر مسلم لیگ نون آئندہ الیکشن جیتی ہے تو یہ آزاد کشمیر کے نیکسٹ وزیر آزم بھی بن سکتے ہیں اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مختلف بینکوں کی چیک بکس کے اوپر جہلم راولپنڈی منسہرہ اپٹاباد یہ جو نام منشن کیے جا رہے ہیں یہ کچھ تو گڑھ بڑھ ہے سمٹنگ is ببلنگ انڈر دال کی تہہ میں کچھ تو کالا ہے یا پھر پوری دال ہی کالی ہے آزاد جمہو کشمیر ریاست جمہو کشمیر پوری دنیا میں آباد کشمیری ڈائسپورا اس کے اوپر بہت سخت قسم کا رد عمل دے چکا ہے میں نے پہلے بھی اپنے وی لاؤگز کے اندر یہ بات آپ کو واضح حروف میں بتائی تھی کہ آپ اگر ایسا خدا نہ خاصتہ کریں گے تو پوری دنیا سے کشمیری آپ کو لیش بیک دیں گے کشمیری اس پہ احتجاج کریں گے اور پاکستان کو پاکستان کے جو چند ایک لوگ نااکپت اندیش قسم کے فیصلہ ساز یا ان کے ایڈوائزرز جو یہ فیصلے کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں ان کے لیے اور پوری مملکت پاکستان کے لیے پرابلم پیدا ہو جائے گا یہاں پہ دوسری شہ سرخی میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں روزنامہ جمہو کشمیر جو کہ آداد جمہو کشمیر کا سب سے زیادہ پڑا جانے والا اخبار ہے جناب آمیر محبوب صاحب اس اخبار کو ہیڈ کرتے ہیں ایک این ایس کے مرکزی صدر بھی رہے دیگر بھی بہت سے صاحبتی تنظیموں کے عوضوں پہ رہے ان کے اخبار روزنامہ جمہو کشمیر سے یہ شہ سرخیاں میں آپ کے سامنے دھرائے دے رہا ہوں سردار عطیق احمد خان صابق وزیر آدم آداد کشمیر نے یہ بات کہی ہے کہ مسلم کانفرنس کو تقسیم کرنے کا نتیجہ خطرناک نتائج کی صورت میں سامنے آیا ہے انہوں نے ساتھ یہ بات کہی کہ مسلم کانفرنس میں پانچ بھائی تھے ایک کو پیپلز پارٹی ایک کو جماعت اسلامی ایک کو پاکستان تحریک انصاف اور ایک کو نواز لیگ میں بھیج دیا نواز لیگ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے لیے بڑی یہ ایک ڈیلیکیٹ قسم کی چٹکی ہے سردار عطیق احمد خان صاحب میں ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ تلخ سے تلخ بات کو اتنے عدوی انداز میں کہہ جاتے ہیں کہ اگلا بندہ سر دھنتا رہ جاتا ہے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بیسور سلطان محمود چودری جو موجودہ صدر احزاد کشمیر ہیں انہوں نے چھے چھے پارٹیاں چلا رکھی ہیں وسیع تجربہ ہے ان کا ہم سے تو ایک پارٹی بڑی مشکل سے چل رہی ہے اب سردار عطیق احمد خان صاحب نے تعریف بھی ایک طرح کی کہ چھے چھے پارٹیاں چلانے کا تجربہ ہے بیسور سلطان محمود چودری کا اور یہ بات بھی کہہ دی کہ وہ چھے جماعتیں بدل چکے ہیں لیکن دیکھئے کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے بات کہی ہے اور میرا خیال ہے آزاد جمہو کشمیر میں سردار عطیق احمد خان جیسی تقریر گفتگو کوئی بھی نہیں کرتا اب دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ مشرقی پاکستان میں قائد عظم کی جماعت مسلم لیگ اگر مضبوط ہوتی تو بنگلہ دیش نہ بنتا اسے کمزور کر کے بنگلہ دیش بنایا گیا گویا سردار عطیق احمد خان صاحب بھی یہ بات اس وقت سمجھ رہے ہیں اس بات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ اگر ریاستی جماعت ریاستی جماعتیں مسلم کانفرنس لیبریشن لیگ دیگر یہاں کی جو جماعتیں ہیں وہ مضبوط ہوتی تو آزاد جمہو کشمیر کی اس وقت یہ صورتحال نہ ہوتی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے کہ زلہ امیرپور کو آپ مرج کر دیں جہلم کے اندر پھر ایسی افواہیں نہ نکلتیں کہ بھمبر کو آپ ملا دیں گجرات کے ساتھ راولہ کوٹ کو آپ پنڈی کا حصہ بنا دیں یا مضفر آباد کو آپ منصیر آپٹ آباد کے اندر مرج کر دیں یہ باتیں کبھی بھی نہ ہوتی لیکن اب اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں تو آخر کچھ تو ہے کہ جس کے متعلق لوگوں کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ ایک مزید بات میں آپ سے شیئر کر دوں ہم نے دیکھا کہ بجلی کے بلز کے خلاف جو احتجاج ہوا اس احتجاج کے نتیجے میں عملی احتجاج کے نتیجے میں آزاد جمہو کشمیر میں مالیاتی انڈسپلن پیدا ہو چکا ہے اور میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مختلف سیاسی رہنماؤں نے جیسے کہ سردار یاکوب خان صاحب ہیں شاہ غلام قادر صاحب ہیں اسی طریقے سے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ بلز جہاں تک آزاد کشمیر کی حکومت اپنے انڈ پہ کم کر سکتی ہے وہ ان کو کم کرنے چاہیے لیکن اگر تمام لوگ بلز جمع نہیں کروائیں گے تو ریاست کا تمام تر نظام ختم ہو جائے گا یہاں پہ ایک اور ٹیزر میں آپ کو دے لوں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر جس طریقے سے سیاسی جماعتوں کو چہدری انوار الحق صاحب وزیراعظم آزاد کشمیر نے بلکل مائنس کر کے رکھ دیا ہے ان کے کردار کو پیپلز پارٹی کے لوگ مسلم لیگ نون کے لوگ تحریک انصاف کے فارورڈ بلوک کے لوگ یہ جتنے بھی لوگ جو حکومت کا حصہ ہیں ان کا کسی بھی قسم کا جماعتی کردار حکومت کے اندر دکھائی نہیں دے رہا اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو آزاد کشمیر کا موجودہ سیاسی نظام لپیٹا بھی جا سکتا ہے میں آپ کو راجہ فاروق حیدر خان صاحب جب وزیر آزم آزاد کشمیر تھے ان کی وہ بات یاد کرا دوں انہوں نے یہ بات کہی تھی میں شاید آزاد جمع کشمیر کا آخری وزیر آزم ہوں گا راجہ فاروق حیدر خان صاحب تو ایک جلالی قسم کے بہادر قسم کے انسان تھے انہوں نے سٹینڈ لیا نہ صرف اس چیز کے اوپر دیگر بہت سی باتوں پر بھی انہوں نے سٹینڈ لیا ہے کیا آج کی سیاسی قیادت میں اتنی حمد ہے کہ وہ سٹینڈ لے سکیں جن وزراء کی کمیٹی بنائی گئی ہے فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی چیئرمنشپ کے انڈر کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ بیلز جمع نہیں کروا رہی احتجاج کر رہی ہے ان سے مذاقرات کرے تو اس کمیٹی نے کہہ دیا کہ ہم ان سے کیا مذاقرات کریں کہ جو اپنی وزارتوں کے پورٹ فولیوز اور محکمے تک لینے کے قابل نہیں ہیں صورتحال جس طرف جا رہی ہے وہ الارمنگ ہے یہ تحریک عدادی کشمیر کا بیس کیمپ تھا نہیں بنا اس میں ہماری گلتیاں ہیں لیکن اگر اس کو لپیٹ دیا گیا نظام کو تو تحریک عدادی کشمیر کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے میں لارڈ قربان حسین برطانی ہاؤس آف لارڈز کے تاہیات رکن ان کے انٹرویوز کرتا رہتا ہوں لارڈ واجہ صاحب میرے پروگرام میں آتے ہیں اسی طریقے سے لارڈ نظیر احمد صاحب انہوں نے ہمیشہ وقت دیا یہ جتنی قیادت ہے جتنے ڈائسپورا میں لوگ بیٹھے ہیں حال ہی میں میں نے علی رضا سید صاحب چیرمن کشمیر کانسل برسلز بیلجیم سے تشریف لائے ان کے انٹرویوز کیے جتنی بھی ڈائسپورا کی قیادت ہے وہ اس حوالے سے بہت کنسرن رکھتی ہے جے کے سی ایچار برطانیہ لندن میں بیٹھے ہوئے بانی صدر ڈاکٹر نظیر گلانی بھی کوشن دے رہے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے کہ جس سے تحریک اعدادی کشمیر کے بیس کیمپ اور تحریک اعدادی پر ضرب لگے یونائٹی نیشن کی قراردادوں کا خیال کیا جائے اور پاکستان کو یہ ایسا کام نہ کرے کہ تین نسلوں کی کشمیریوں کی قربانی رائے گاں چلی جائے مجھے امید ہے کہ فیصلہ ساز قوتیں اس بات پر ورڈ کریں گی آج کے پروگرام سے جنرلزم ساہی اجاز چاہتا ہے فیمان اللہ اللہ حافظ گوڈ بائی